اسلام علیکم میں ہوں امرانی سبزہی امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج دن ہے جمعہ کا اور آج بلکہ دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کچھ سیاہ جو ہیں وہ خیبر پختنفا کے علاقے سواہت اور تمرگرہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول ان کی گاڑی میں فورٹی سکس لیٹر پیٹرول آتا ہے اور ان کی گاڑی میں زیادہ پیٹرول دال دیا گیا اس کے اندر وہ دو بڑی اہم باتیں کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پم کا جو مالک ہے وہ تبلیغ کے لیے گیا اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے پتھانا آپ کو بتا نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی ہے تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور جس میں جو شخص پیٹرول ڈال رہا ہے تو میں نے نوڈس کیا کہ جو ہمارے تمرگرہ والے علاقے ہیں وہاں پر یہ ڈریسنگ نہیں کی جاتی خاص طور پر جو لوگ پیٹرول پم پر کام کریں یا نورمل جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر وہ ڈریسنگ جو کی گئی تھی وہ ڈریسنگ لوکل ہی نہیں تھی تو مجھے ویڈیو دیکھر کوئی تشویش تھی ہوئی اور مجھے لگا کہ شاہد یہ لوگ ڈراما کر رہے ہیں لیکن میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ میں خود بڑی اچھی پنجابی بول لیتا ہوں میں پنجاب میں رہتا بھی ہوں اور بہت زارے پنجابی بولنے والے اور دیگر زبانیں بولنے والے میرے بڑے اچھے دوست ہیں اس ویڈیو کا مقصد کسی قوم کو ہٹ کرنا نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اس ناظم جٹ نامی بندہ جو ہے اور اس کی آئی ڈی کا نام بھی ہے ناظم جٹ دو یعنی کہ دو نمبر بندہ جو ایسے لوگوں کو دلوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ جو تبلیغ کا نام اس کا تو کہ مالک جو اور تبلیغ کے لئے گیا ہوئے اب پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کے بعد میں اس کی سچائی جو ہے بلکہ اس کا پوست مارٹم جو آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ جی میں آیا ہوں تمہ گیرہ پٹرول ڈلوانے لگا ہوں تو پٹرول ڈلوائیا ہے تو یہ میری گاری کا جو ٹینک ہے چھالیس لیٹر کا ہے بھئی کتنا ڈالیا پٹرول پچھپن لیٹر کیسے ڈال سکتا ہے پچھپن لیٹر بھئی پچھپن لیٹر ہے چھالیس لیٹر کی ٹینکی ہے پچھپن لیٹر ڈالیا پچھپن لیٹر کے پیسے تو گاڑی چھوڑو جاؤ یہاں سے پیش مت کرو یار کیرے بٹھانو کیرے تاڑی اکل کامل نہیں کرتی بھائیس کیوں کرتا ہوں میٹر دیکھو کیا دیکھو میٹر دیکھو پچھپن لیٹر ہے یہ جھوڑ بولتا ہے اوپائی تاڑا لیٹر وڈائے جو ٹینک نہیں بولتا مارے میر صاحب سے بات کرو بھائی ہونڈا کمپنی ہے بی آر وی اس کا چھالیس لیٹر کا ٹینک ہے ہم نے کہا وہی ہے بھائی اس کے اندر دو آدھی ٹینکی پہلے فول تھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پولیس کو بلاؤں گا اور کیا کروں گا بلاؤں نا اس کو بولی مارے اس کو یہ کیا سمجھتا ہے آپ جی دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں جو شخص نظر آرہا جس نے کلاسز پہنی ہوئی ہیں اس شخص کے ڈریسنگ کو بھی نوٹ کیجئے اس کے ڈراؤزر کے اوپر جو برینڈ نیم لکھا ہوئے اس کو بھی نوٹس کریں میں آپ کو دو تین اور ویڈیوز دکھاتا ہوں جس میں یہ لوگ کٹھے گھوم پھر رہے ہیں بیوی گئی بہار میں ہم چلے بہار میں بیوی گئی بہار میں ہم چلے آنچہ رہے ایم اٹور تک گیاں تے ہر بندہ میں نے پوچھ رہا ہے تیر کو پیسے کتھو آئے نہیں میں کوئی ڈالتا ہوں چھوٹے ہیں گوہ یا نہیں دے یہ پیٹرول مہنگا ہونے پر ویڈیو بنائیں پیٹرول کم ہونے پر ویڈیو بنائیں زیادہ ہونے پر بنائیں لیکن اگر آپ اس ویڈیو میں کسی قوم کی تذہیق کرتے ہیں پتھانوں کا نام لیتے ہیں اگر آپ دعوت تبلیغ کیسے بڑے کام پر آپ کو سو اتراز ہو سکتے ہیں مجھے بھی اتراز ہوں گے لیکن آپ اگر یہ کہہ کہ اس کا مالک جو تبلیغ پر گیا ہوا ہے اس کا کیا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں وہاں کو اور جو نیچے کومنٹس آئے ہیں اس پر بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا مزاق اڑھایا تو پلیز میں اداروں سے یہ نوٹ ترخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو کہ نہ صرف ہماری ریاست بلکہ ہمارے اداروں کے خلاف بھی ایسی نازبہ زمان استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں ہماری ملک پر بدنامی کا باعث بڑتی ہیں یہ آپ کا تھوڑی دیر کا مزاق نہیں ہے بلکہ یہ فیملی جو ہے میں نے ریسرچ کیا کہ یہ کشمیر کے رہنے والے ہیں لاہور میں رہتے ہیں اور کاروبار وہاں لاہور میں کرتے ہیں اور یہ فیملی کے ساتھ گئے تھے سواد کے پی کے ٹور پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ حرکت کیا تو پلیز اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو ٹورسٹ بن کے جائیں وہاں کی لوکل چیزوں کے احترام کریں آپ کی ڈرسنگ اور یہ صاحب واضح ہو گیا کہ آپ لوگ انتہائی کسی جاہل کسی خاندان سے تعلق رہتے ہیں نہ آپ کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے نہ آپ کی ایڈیوکیشن اس لیول کیا کہ آپ لوگ معاشرے میں اپنا پوزیٹک کردار رہا کر سکے میرا یہ تاثر اور میرے یہ سٹائل نہیں ہے کہ میں اس ویڈیوز کروں لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں اس ویڈیو پر خاموش رہنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کے برابر ہوگا ہمارے تبلیغی بھائی ہو گئے ہمارے پختون بھائی ہو گئے وہ سب ہمارے بھائی ہیں میں خود پختون ہوں اور مجھے اس چیز پر پراؤڈ ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ساری پختون غلط کام نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹا پرابڑنا کریں اگر آپ کو کچھ صحیح چیز نظر آئی ہے آپ اس پر بات کریں جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود سے ایک ڈراما بنائیں اور خود سے اپنے ہی بندہ پیٹرول پمپے پیٹرول بیچنے والا بنائیں اور اس سے پھر یہ ڈراما کریں آپ کے جی مالک تبلیغ پہ کیا ہو ہے پیٹرول اتنے ہی ڈالوں گا میں گولیو مار دوں گا اور بھائی کون سی دنیا میں رہ رہے ہو آج کل آپ کا جھوٹ یہ ہو بہت سانی سے پکڑا جاتا ہے تو پلیز ہوش کے ناکھن لو اور معافی مانگو